اسلام علیکم راجہ ندیم نیورو پروپٹیز اسلامباد کے پیٹ پاپ سے امیدہ آپ لوگ خیہ کرے سے ہوں گے خوش ہوں گے آج جس ٹاپک میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ڈی ایچ ایسلامباد کے اندر پانچ مرلا کی کٹنگ کہاں کہاں پہ کس کس فیز میں آویلیبل ہے کون کون سے پلورٹس ہیں وہ آن دا گراؤنٹ ڈیبلپٹ ہیں پوزیشن والے ہیں کن کی پوزیشن نہیں ہے اور ان کی کرنٹ پرائسز کیا ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ اس ڈیسین موڈ میں ضرور ہوں گے کہ جو لوگ ڈی ایچ ایسلامباد کے اندر پانچ مرلا میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اپنے بجٹ کے مطابق کس فیز میں انویسمنٹ کرنی چاہیے تو مورو یہاں پہ ایک اور بات آئیٹ کرتا چلوں کہ ڈی ایچ ایسلامباد کے اندر آپ نے کسی فیز میں اپنے پلورٹ کی اسیسمنٹ لینی ہو یا کوئی سیل پرچیس کرنی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹوپک کی طرف چلتے ہیں جی ڈی ایچ ایسٹو میں پانچ مرلا کی جو کٹنگ ہے وہ صرف سیکٹر جے کے اندر آویلیبل ہے سیکٹر جے کے اندر اس ٹائم جو لیول پلورٹ ہیں جن کے اوپر جو دیپریشن میں نہیں ہے جن کے اوپر بیسمنٹ سفیراک کی بنانے کی کپلشن نہیں ہے وہ پلورٹ آپ کو ملتے ہیں منیموم ڈیڑھ کروڑ کی رینج میں ڈیڑھ کروڑ اگر کوئی کٹیگری کا پلورٹ آئے گا تو وہ ڈیڑھ کروڑ سے بھی پلس میں چلا جائے گا اگر کچھ اوپشنز ایسے ہیں جہاں پہ کوئی دیپریشن ہے یا جہاں پہ کوئی بیسمنٹس والے اوپشنز ہیں تو وہ آپ کو پلورٹ جو ہے نا وہ تقریباً کوئی ایک کروڑ چالیس سے لے کے تو پینتالیس کی رینج میں ملتا ہے ڈی ایچ ای فیس ٹو کے بعد یہاں پہ سارے پلورٹس پہ پوزیشن ہے سارے پلورٹس ریڈی ٹو کانسٹکشن ہیں آپ گھر بنا سکتے ہیں ڈی ایچ ای ٹو کے بعد ڈی ایچ ای فیس ٹری کی طرف چلتے ہیں ڈی ایچ ای فیس ٹری کے اندر تین جگہ پہ پانس ملہ کی کٹنگ آویلیبل ہے نمبر ون سیکٹر اے اور بی یہ پوزیشن والے پلورٹس ہیں پھر اس کے بعد سیکٹر جی ڈی ایچ ای فیس ٹری کا یہ فائلز ہیں ابھی تک یہ نانڈیویلپ ایریا ہے اور تیسری جو کٹیگری آویلیبل ہے وہ ہے جو ڈی ایچ ای فیس ٹری کا نیو پنڈی سیکشن ہے اس میں بھی سیکٹر اے بی ڈی اور ای ان چاروں میں پانس ملہ کی کٹنگ آویلیبل ہے تو ریٹس کی بات کرتے ہیں جی ون پئی ون سیکٹر اے کے اندر آپ کو جو پانس ملہ کی کٹنگ ہے وہ تقریباً آویلیبل اپوزیشن والے پلورٹس نوے لاکھ سے لے کے پچانوے لاکھ کے رون اپوٹ اور جو سیکٹر بی ہے وہاں پہ آپ کو پانس ملے کا پوزیشن والا پلورٹ پچتر لاکھ سے لے کے تو اسی لاکھ کے رون اپوٹ مل جاتا ہے سیکٹر بی کے بعد سیکٹر جی میں کے اندر فائلز ہیں جن لوگوں کی رینج تھوڑی کم ہے اور جن کے پاس ٹائم آویلیبل ہے جن کے چلے ہم پیٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ سیکٹر جی کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں پانس ملہ کے اندر وہاں پہ اس ٹائم پانس ملہ کے جو پلورٹس آویلیبل ہیں فائلز آویلیبل ہیں وہ آپ کو ملتی ہے تقریباً ففٹی ون، ففٹی ٹو، ففٹی تھری اس رینج میں اگر کوئی کٹیگری والی آئے گی کوئی کورنر آئے گی تو وہ تھوڑی سی مہنگی ہوگی لیکن جنرل پلورٹ آپ کو ففٹی ون، ٹو، تھری اس رینج میں مل جاتا ہے اچھا یہ جو فائلز ہیں ان کے اوپر تقریباً آراؤنڈ آباؤٹ کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ ڈیویلمنٹل چارجز کا بیلنس ہوتا ہے جو کہ آپ نے بائی اینویل انسٹالمنٹ پہ ڈی ایچ اے کو پی کرنا ہوتا ہے آفٹر ٹرانسفر کیونکہ یہ اپ ڈیٹس اپ ڈیٹیڈ ڈیوز کے ساتھ یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں تو جو رمیننگ ڈیوز ہوتا ہے ڈیویلمنٹل چارجز کے وہ پرچیزر نے پی کرنا ہوتا ہے ٹوینٹی تھری تھوزنڈ اس کی بائی اینویل انسٹالمنٹ آتی ہے آر چھ مینے کے بعد آپ نے اس کی تئیس ہزار انسٹالمنٹ دے رہی ہوگی ڈی ایچ اے کو تیسری جو کٹگری ہے نیو پنڈی کے اندر تو نیو پنڈی کا جو سیکشن ہے ڈی ایچ اے تھری کا اس کا سیکشن ہے اے اور بی جو اچھے پلوٹ ہیں جو بلکل اچھی لوکیشن پہ ہیں باؤنڈریز پہ نہیں ہے لیول ہیں ان کی جو رینڈ پرائس رینڈ ہے وہ تقریباً آپ کو ملیں گے کوئی ستر لاکھ ہے ستر سے پچھتر لاکھ پلاس مائنس میں اور اگر کوئی باؤنڈریز والی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں یا جو لوکیشن تھوڑی سی سائٹ پہ ہیں تو وہ آپ کو لوکیشنز ملیں گی تقریباً کوئی ساٹھ سے پیسر لاکھ کے درمیان تو اچھا پلوٹ آپ کو اے اور بی میں ستر اور ستر سے کہیں کلاسی ملے گا سیکٹر ڈی اور ای کی بات کہا لیتے ہیں سیکٹر ڈی اور ای کے اندر آپ کو جو جنرل پلوٹ ہیں وہ تقریباً آپ کو مل جاتا ہے کوئی پچاس سے پچپن کے درمیان اور اگر کوئی کٹیگری آ جاتی ہے کوئی کارنر آ جاتا ہے یا مین روڈ کا آ جاتا ہے تو وہ تقریباً آپ کو کہیں پچپن سے ساٹھ لاکھ کی رہن میں چلا جاتا ہے تو موروڑ تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ کے درمیان آپ کو سیکٹر ڈی اور ای میں پونس ملے کا پلوٹ مل جاتا ہے لیکن یہاں کے ڈیویلیمنٹ کی بات کر لیں تو سیکٹر اے اور بی آل موسٹ آپ سمجھیں کہ ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ ڈیویلپڈ ہے اور وہ نیئر ٹو پوزیشن ہے اس وجہ سے وہاں ریٹ زیادہ ہے تو اگر جو لوگ مطلب کہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں یا چاہتے ہیں جی کہ آنڈا گراؤنڈ پلوٹ آویلیبل ہو تو وہ نیو پنڈی کے اے اور بی سیکشن میں جا سکتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس تھوڑا ٹائم ہے اور وہ چاہتے ہیں جی کہ چلیں ہم انویسمنٹ پوائنٹ آبیو میں لیتے ہیں اور تھوڑا ٹائم ہمارے پاس ہے تو وہ سیکٹر ڈی اور ای میں کامرائج پر بھی پلوٹ لے سکتے ہیں ڈی ایچے فیس 3 کے بعد ڈی ایچے فور کی بات کریں تو فور میں پانس والا کی کٹنگ آویلیبل نہیں ہے فور کے بعد ڈی ایچے فیس 5 میں آتے ہیں فیس 5 کے اندر جو پانس والا کی کٹنگ آویلیبل ہے وہ ہے صرف سیکٹر ایف سیکٹر ایف کے اندر جو پانس والا کی جو پوزیشن والے پلوٹس ہیں اس ٹائم آپ کو تقریباً نائنٹی فائیو لیک سے لے کے تو کروڑ کی رینج کے اندر آپ کو پوزیشن والا پلوٹ پانس والے کا ملتا ہے اور اس میں کچھ سٹریٹس ہیں جو بھی پوزیشن جن کی نہیں ہوئی ان سٹریٹس میں اگر کوئی بندہ آتا ہے تو وہ آپ کو کھین ایٹی فائیو لیکن آپ کو ملے گا لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا پوزیشن کے لیے تو پوزیشن والے پلوٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ پچانوے لاکھ سے لے کے تو ایک کروڑ کی رینج میں آپ کو ڈی ایچے فیس 5 سیکٹر ایف کے اندر ملے گا ڈی ایچے فیس 5 میں سیکٹر ایف کے علاوہ ویلی میں آ جاتے ہیں تو ڈی ایچے ویلی میں جو ری بیلٹیڈ سیکٹرز ہیں اگر آپ ان میں فائلز لے لیتے ہیں بیلٹیڈ فائلز اگر آپ ری بیلٹیڈ فائل لے دیتے ہیں تو وہ آپ ایک سیف اینڈ پہ ہوتے ہیں کیونکہ ری بیلٹ جو فائلز ہو چکی ہیں ان کے علموہ ڈیولیمنٹ چارجز پیڈ ہو چکے ہیں اور آپ جسٹ ایک آپ کو فائنل سٹیپ کا انتظار ہے وہ ہے پوزیشن اور وہ انشاءاللہ کیونکہ ڈی ایچے پوزیشن لیٹرز بھی بہت سارے اپنے کلائنٹس کو بجواز چکا ہے تو انشاءاللہ نیئر فیوچر ویری نیئر فیوچر ڈی ایچے ویلی میں بھی جو ری بیلٹیڈ فائلز ہیں ان کو پوزیشن انشاءاللہ مل جائے گی تو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تقریب پینتالی سے پچاس لاکھ کے درمیان تو آپ کو وہاں پہ فرسٹ بیلٹ فائل اچھے سیکٹر کی مل جاتی ہے تو جس کو انشاءاللہ نیئر ویری سون پوزیشن مل جائے گا تو وہ بھی ایک سیف اور اچھی انویسمنٹ ہے اگر آپ سیکنڈ بیلٹ جو سیکنڈ ری بیلٹ ہوئی تھی اگر اس پہ آتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو چالیس لاکھ سے لے کے تو پینتالیس لاکھ کے درمیان آپ کو آر یوز کلیر فائلز مل جاتی ہیں پانچ ملنا کی وہ بھی سیف انویسمنٹ ہے جو ری بیلٹ فائلز ہیں وہ بھی سیکنڈ ہے یا سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے اس میں آپ سیف انڈ پہ چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کی رینج اتنی ہے کہ وہ چالیس سے پچاس لاکھ درمیانوں کا بجٹ ہے تو وہ پریفر کریں کہ وہ بیلٹ فائل میں جائیں تاکہ وہ اپنی انویسمنٹ کو سیف کر سکیں زیادہ لانگ ٹام ان کو پھر انتظار نہ کرنا پڑے تیسری کٹیگری ہے جو لوگ کہہ دیں جی کہ ہمارے پاس بجٹ تام ہے لیکن ہم بی اچھے ویلی میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم ہے جی تو پھر آپ پانچ مللہ کی نان بیلٹڈ فائلز میں آتے ہیں جو اس کے سیکنڈ ابھی ری بیلٹ نہیں ہوئے آپ ان سیکنڈ کی فائل چوز کر سکتے ہیں ان سیکنڈ کی فائلز کی اگر بات کریں تو ان میں دو ٹائپ کی فائل پانچ مللہ کی ان میں ایک ٹرانسفریبل ہے اور ایک اوپن فائلز ہے اوپن اور ٹرانسفر کی یہاں تھوڑی سی ڈسکیشن کر لیتے ہیں کہ اوپن فائلز جو ہے وہ کسی بندے کے نام نہیں ہے ڈی اچھے جو فسٹ الوٹی تھے انہوں نے اس کو اوپن کروا لیا تو جسٹ لائک ایک ٹریڈنگ کے لیے جسٹ لائک ہے پرائز بانڈ وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے ہے میرے پاس ہے تو میری ہے ٹھیک ہے وہ کسی کے نام پہ نہیں ہے ایڈویجوال کے تو یہ لوگ ٹریڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں ان کی سیل پچھے مارکیٹ میں ریگولر رہتی ہے ریٹس بھی ان کے کبھی اچھے ہو جاتے ہیں کبھی تھوڑے سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو جو لوگ ٹریڈنگ کے لیے لینا چاہ رہے ہیں شارٹ ہم کے لیے کہ جی چلے ٹھیک ہے آج لے لیتے ہیں مہینے دو بات ریٹ اچھا ہو جائے گا تو دو چار لاکھ آتا ہے تو ہم اس کو سیل اٹھ کر دے گا تو ان لوگوں کے لیے پریفرابل ہے کہ وہ اوپن فائلز لیں لیکن جو لوگ اس میں اچھا اوپن فائلز کے اگر یہاں پہ ریٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ریٹ میں آپ کو تقیباً اوپن فائلز نے پانس من لگے اگر ہم تھوڑ زیرو کی بات کریں جن پہ کوئی سرچارج شروع سے لگا ہی نہیں ہے بالکل ان ٹائم جو جن کے کلیر ہیں وہ فائل آپ کو ملتی ہے تقیباً کہیں پچیس لاکھ کے رون اپاوٹ اور جو فائل جن پہ کوئی سرچارج ہے کوئی چھوڑا بہت تو وہ تقیباً آپ کو ایک اچھی فائل جو ہے نا وہ کہیں اکیس بائیس تائیس لاکھ کے رین میں اوپن فائل مل جاتی ہے اچھا دوسرا جو پوائنٹ تھا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہمارا بجٹ تو کم ہے لیکن ہم ویٹ کریں گے لیکن ہم نے ڈی ایچ اے سے پلوٹ لینا ہے تو وہ لوگ پریفر کریں پر ٹرانسفریبل فائل ٹھیک ہے ٹرانسفریبل فائل کیونکہ بیلٹنگز جتنی بھی ہوئی ہیں ان میں میکسیمم جو فائل آئی ہیں وہ جو لوگوں کے نام پر ٹرانسفر تھیں وہی فائلز بیلٹنگ میں آئی ہیں اوپن فائلز کے بہت کم چاسیز ہوتے ہیں بیلٹنگ میں آنے کے تو جو لوگ ٹرانسفریبل فائل کی طرف جاتے ہیں اچھا ٹرانسفریبل فائل جو ہے وہ اوپن فائل سے کمپیریٹیوی کوئی تقریباً کوئی لاکھ ڈیرھ لاکھ روپے سستی ہوتی ہے تو آپ وہ والی فائل پریفر کر سکتے ہیں اور اپنے نام پر آپ ٹرانسفر لے کے تو اس فائل کو رکھ لیں تو وہ انشاءاللہ جو بھی نیکس بیلٹنگ آئے گی اس میں بھی چانسیز ہوں کہ آپ کی فائل آ سکتی ہے اس میں نہیں آئے گی تو اس سے نیکس پہ آ جائے گی لیکن وہ ایڈ لاسٹ مطلب کہ آپ کو انشاءاللہ پلالٹ اس کا ملے گا تو جو لوگ چاہتے ہیں جی کہ ہم نے انویسمنٹ کرنی ہے تھوڑا سی لانگ ٹرم اور ہم نے پلالٹ لینا ہے تو وہ ٹرانسفر لیبل فائل کو پریفر کریں ٹرانسفر لیبل فائل جو ہیں وہ آپ کو تقریباً اچھی فائل جو ہیں وہ تقریباً کوئی بیس اکیس بائیس راکھ کی رہنج میں اچھی فائل جن میں سرچارج کم ہو اور اچھی فائل ہو وہ آپ کو مل جاتی ہے اچھی فائل مطلب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جن فائل کے اندر سرچارج کم ہے یا سرچارج تھوڑا ہے ویو آپ ہے یا تھوڑا ہے اور وہ پیڈ ہے تو وہ ساری اچھی فائل ہیں کہ جن کے پہلے بیلٹنگ میں آنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے تو جن فائلوں کے اوپر سرچارج بہت زیادہ ہو تو ان کے تھوڑے سے چانسز بیلٹنگ میں تو انشاءاللہ ساری آئیں جلدے سے یادے سے لیکن یہ ہے کہ ان کے چانسز شاید تھوڑے سے لیٹ ہو تو یہ جسٹک مطلب کہ ہمارا پوائنٹ آبیو تھا کہ اگر آپ نے نان بیلٹ میں بھی آگے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے تو پھر آپ کوشش کہنے کے اچھی فائل ہیں جن پہ سرچارج کم ہو یا سرچارج بیڑ ہو تو وہ در آپ تھوڑے سے سیوڑنگ میں چلے جاتے ہیں تو یہ تھی جی ایک ہماری ایک انفارمیشن ایک ایفٹ کہہ لیں آپ اس کو تو پانس ملہ کے حوالے سے تو امید ہے جی آپ کو ہماری ایفٹ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سکرین پہ میرا نمبر ہے مزید اگر کو کیوریا تو آپ اینی ٹائم کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ واتس ایب بھی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ریال ٹائم ایس ماوس ملے گا جی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا جی اپنا بہت سارا خیار رکھیں بہت شکریہ اسلام علیکم